تیرہ جون انیس سو چھبیس کو پنڈی میں مسلمانوں اور سکھوں کے درمیان ایک تنازہ ہوتا ہے اس تنازہ کی وجہ جو ہے وہ اٹھارہ سو چھانوے میں اس وقت جنم لیتی ہے جب راول پنڈی میں مسلمانوں کی لیے جامع مسجد کی بنیاد رکھی جاتی ہے اس سے پہلے پنڈی میں مساجد تو موجود تھی لیکن مسلمانوں کی کوئی بڑی مسجد موجود نہیں تھی تو گردوارے تھے یہاں پہ مندر تھے اور اس کی ایک وجہ شاید یہ بھی تھی کہ پنڈی شہر میں جو اکثریت تھی وہ ہندووں اور سکھوں کی تھی اور مسلمان اقلیت میں تھے مسلمان معاشی طور پہ بھی اتنے مضبوط نہیں تھے اس لیے یہاں ایک بڑی مسجد نہیں تھی لیکن جب بادشاہ اماناللہ خان یہاں اگزائل پہ آتے ہیں اور پنڈی میں وہ رہتے ہیں تو مسلمان وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک بڑی مسجد بنائے جائے تو وہ اس کے لیے عطیہ کریں گے جنہاں ایک بڑی مسجد کا جو ہے وہ ایک پلان بنتا ہے جس جگہ یہ موجودہ جامعہ مسجد ہے اس جگہ اٹھارہ کنال کی زمین پہ اٹھارہ سوٹ چینوے میں ایک مسجد جو ہے وہ بنائی اس کا سنگے بنیاد رکھا جاتا ہے لیکن اس وقت بھی جو ہے یہ سکھ نہیں چاہتے تھے کہ یہاں پہ مسجد بنے کیونکہ اس کے اقب میں سکھوں کا ایک بڑا گردوارہ تھا جو آج بھی باغ سردارہ میں موجود ہے سکھ چاہتے تھے کہ یہ گردوارہ چونکہ نزدیک ہے مسجد کی اس لیے مسجد کہیں دور بنائی جائے تو اس وقت پیر محر علی شاہ صاحب جو تھے انہوں نے انٹروین کیا اور انہوں نے اپنے اثر و رسوف سے سکھوں کو قائل کیا کہ مسجد اور گردوارہ میں کوئی تنازہ نہیں ہوگا تو آپ یہ بننے دیں چنانچہ انیس سو ایک میں یہ مسجد بن جاتی ہے اور اس دوران جو ہے وہ اگلے پچیس سال تک کچھ تنازہ نہیں ہوتا لیکن پھر اچانک یہ ہوتا ہے کہ مسجد سے پیچھے ایک سینما بن جاتا ہے اور سینما جو ہے جو بندہ بنا رہا ہوتا ہے وہ سردار مون سنگھ ہیں جو اس وقت رالپنڈی کی میوسپل کمیٹی کے چیئرمن ہوتے ہیں مسلمان یہ کیس کر دیتے ہیں کہ سینما کو روکا جائے کیونکہ مسجد ہے ساتھ لیکن مسلمان عدالت میں یہ کیس ہار جاتے ہیں تو ایک تنازہ مسلمانوں میں اور سکھوں میں جو ہے وہ ایک شدید ہو جاتا ہے تو اسی دوران سکھوں کا ایک سالانہ جلوس جو ہے جو سکھوں کے پانچویں گروہ ہیں گروہ ارجن سنگھ کا وہ تیرہ جون انیس سو چھبیس کو جو ہے وہ نکلتا ہے ہر سال یہ گزرتا ہے اور مسجد کے سامنے سے گزرتا ہے تو جب بھی یہ گزرتا تھا تو مسلمان جو ہے نہ صرف اس کے لیے سبیلیں لگاتے تھے مسجد کے باہر بلکہ گروہ گرانت کے سامنے فروٹ بھی رکھے جاتے تھے لیکن اس سال یہ ہوتا ہے کہ مسلمان یہ کہتے ہیں کہ یہ جلوس جو ہے یہ اگر گزرے گا تو مسجد کے سامنے سے یہ میوزک بجاتے گی نہ گزرے تو سکھ جو ہے یہ مطالبہ اس لیے رد کر دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہر سال کی طرح یہ میوزک بجایا جاتا ہے تو اب مسلمانوں کے اس میں سے کیا مسئلہ ہے چنانچہ چونکہ ایک سینمے کا جو ہے وہ ایک رفٹ موجود ہوتی ہے تو اس کی بنا پہ مسلمان جو ہے وہ ایک تیاری کرتے ہیں اور کچھ کلاریاں ویرہا خریر لیتے ہیں تو سکھوں کے اس کی بھنک بڑھتی ہے تو وہ جو جلوس ہوتا ہے جس میں سالانہ دو تین ہزار سکھ شامل ہوتے ہیں تو اس سال یہ بارہ سے پندرہ ہزار سکھ جو ہے اس جلوس میں آ جاتے ہیں تو جب وہ مسجد کے سامنے سے گزر رہے ہوتے ہیں اپنے ڈھول باجے بجاتے گئے تو مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ آپ جو ہے یہ ڈھول باجے نہ بجائیں اس سے مسجد کا تقدس مجروح ہوتا ہے لیکن وہ باز نہیں آتے تو اس دوران مسلمان جو ہے اس جلوس پہ پتھراؤ شروع کر دیتے ہیں تو یہ دونوں طرف سے جو لڑائی ہے دس بہ دس یہ پھیل جاتی ہے اور یہ گنج منڈی تک پہنچ جاتی ہے جہاں مسلمان جو ہے وہ دو سو چھہتر دکانیں جو ہے وہ جلا رہتے ہیں ایک بہت بڑے فساد کی لپیٹ میں آ جاتا ہے شہر ساری رات شہر کے اندر دکانیں جلائی جاتی ہیں کار جلائی جاتے ہیں کئی جگہ پہ فائرنگ ورک کے واقعات ہو جاتے ہیں تو بہت زیادہ جو ہے وہ قتل و غارت ہوتی ہے اگلے دن شہر کے اندر کرفیو لگ جاتا ہے تو جب بعد میں شہر کے علاق نارمل ہوتے ہیں تو جو ڈپٹی کمیشنر ہوتے ہیں انگریز وہ مسلمانوں کو سکھوں کو اور ہندووں کو بلاتے ہیں اور اس کا سلوشن یہ نکالا جاتا ہے کہ جس طرح ہندو اور سکھ اپنے اپنے تیواروں پہ جلوس نکالتے ہیں مسلمان بھی اپنے کسی تیوار پہ کوئی جلوس نکال لیا کریں اور اسی طرح گردواروں کے اور مندروں کے سامنے سے اس جلوس کو گزارا کریں جس طرح ہندو اور سکھ گزارتے ہیں چنانچہ جو ہے مسلمان ہی فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ عید ملاد النبی کے موقع پہ جو اس سے پہلے صرف بارہ وفات کے نام سے برسگیر میں یہ دن منایا جاتا تھا اس کے بعد اس کو عید ملاد النبی کے نام پہ ایک جلوس جو ہے وہ پہلا جلوس جو ہے انیس سو ستائیس کو نکالا جاتا ہے جس میں اس وقت کے جو تاریخدان ہیں جو لوگ موجود ہوتے ہیں شہر میں وہ یہ کہتے ہیں کہ پندرہ لاکھ لوگوں نے اس جلوس میں شرکت کی تھی تو آزازہ کریں جس شہر کی عبادی اس وقت ایک لاکھ سے کم تھی اگر اس وقت پندرہ لاکھ لوگوں کا ایک جلوس جو ہے وہ شہر میں نکلتا ہے تو کتنی بڑی خبر ہوتی ہے اور کتنا بڑا ہوئی ایونٹ ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ وہ اتنا بڑا ایونٹ تھا کہ پھر یہ روایت پورے پنجاب میں اور اس کے بعد پورے انڈیا تک پھیل گئی